ایلو فرنس گوڈ مارننگ ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل پلانٹس اینڈ پیٹس لور فرنس یہ منی پلانٹ اس کے پتے میں نے کیسے بڑے کیے ہیں اور میں اس میں کیا کیا فٹی لائجر دیتی ہوں اسی کے بارے میں میں نے ابھی ویڈیو شیئر کی ہے تو آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں فرنس میرے چینل پر اور فرنس یہ دیکھیں میرے پتوں کا سائج دیکھیں فرنس ہاتھ سے بھی بڑے پتے ہیں اور اس کا ایک یہی سب سے بڑا ریزن ہے کہ میں نے یہ موسسٹک پر لگایا ہوئے اگر آپ منی پلانٹ موسسٹک پر لگاتے ہیں تو اس کے پتے جرور بڑے ہوں گے تو آپ منی پلانٹ اگر گروہ کرتے ہیں فرنس تو اس کو موسسٹک پر لگائیے اور میں تو ہر پلانٹ فرنس کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور میں موسسٹک ہی لگاتے ہوں آج بھی میں ایک دوسرے پورٹ میں فرنس میں موسسٹک لگانا آپ کو بتاؤں گے کہ میں کیسے لگاتی ہوں موز اسٹک اور اس کا پروپر طریقہ کیا ہے تاکہ ہمارا پتہ یہ دیکھئے ہمارے پتے بڑے بڑے ہوں اور اس کی گروت شائنی پتے بنیں گے اس سے بہت اور بڑے بڑے پتے نکلیں گے یہ دیکھیں میں نے میری کٹنگ سے ہی گروہ کیا وہ پرانٹ ہے فرنس میں نے اس پہ آج موز اسٹک لگاؤں گی وہ کیسے لگانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرنس تو پہلے میں اس پوٹ کو کھالی کر لیتی ہوں اور یہ کٹنگ بھی نہیں کر لیتی ہوں فرنس تو یہ پوٹ میں نے کھالی کر لیا ہے یہ دیکھیں 12 انچ کا پوٹ ہے شاید میرا اور میں اس پہ اسی میں ہی گروہ کروں گی اس کو دوبارہ کیونکہ موز اسٹک لگانی ہے اور اس کی گروہت اب بہت زیادہ تیجی سے بڑھے گی کیونکہ ابھی گروہنگ پیریڈ بھی ہے اس کا 20 دسمبر جنوری اس کا ڈوروینسی پیریڈ ہوتا ہے تو تب اس کی گروہت نہیں تھی یہ اچانک سے ہی اس کی گروہت بہت اچھی شروع ہو گئی ہے اور یہی مٹی میں لوں گی جو میں نے نکالی ہے بس میں اس میں فرٹیلائزر اور ملا لوں گی یہ دے ورمی کمپوسٹ ملا ہوں گی میں فرنس اس میں اور نیم کھلی اور ایک ہر گھر میں مننے والا انٹی سیپٹک انٹی فنگل حلدی جو ہر گھر کی کچن میں پائے جاتی ہے فرنس ملتی ہے تو اس کو جرور ملائیے آپ کیمیکل فرٹیلائزر آوائیڈ کیجئے میرے پاس ہے میں کرتی ہوں کبھی کبھی لیکن میں حلدی جاتے ملاتی ہوں تو اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے میں پوٹ میں بھروں گی اور پھر موسٹک کیسے لگاتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنس تو یہ پوٹ میں مٹی میں ڈالوں گی اور میری ویلڈرین سوڑ رہتی ہے بہت اچھی بھرگوری مٹی ہے دیکھئے اور یہ موسٹک میں نے لی ہے یہ دو ڈھائی فیٹ کی ہے شید تو میں اس کو اس میں سینٹر میں لگانے آپ کو موسٹک اور موسٹک آپ کو موس گراس والی ہی لینی ہے ایک ناریل کی جٹاؤں والی آتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی فرنس اس پہ منی پرانٹ کی روٹس اچھی طرح نہیں فرستی اس میں اور وہ گروہ بھی نہیں کرتا اس لئے آپ موس گراس والی ہی موسٹک لیجئے بہت اچھی رہتی ہے یہ بہت اچھی اچھی گروہت ہوتی ہے پرانٹ کی اس پہ اور یہ دیکھیں میرے ابھی سہی پتے کتنے کتنے شائنی بہت زیادہ ہے اور میں اس کو چاروں طرف سے لگا کر ایسے میں دھاگے سے یا رسی سے ایسے باند دوں گے تاکہ جو آنے والی روٹس ہیں اور ایریے سے نکلیں گے وہ موسٹک میں اچھی طرح سے فس جائیں گی اور اچھی طرح سے ہمارا پرانٹ اوپر بڑھے گا اور بہت گروہ کرے گا اب میں اس میں سی ویڈ کا فرٹی لائجر دوں گی کیونکہ وہ اس کو اسٹریس سے نکالے گا یہ ریپورٹ کیا ہے تو فرینڈز آپ بھی اپنے موسٹک پر لگائیے اور آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتے ہیں فرینڈز ویڈیو لائک کیجئے اچھے لگی تو اور فرینڈز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لیو فرینڈز